اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو جب بھی ہم کسی سٹوری کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اگر ہمیں اس سٹوری کا مورل پتا ہو تو ہمارے دماغ کے اندر ایک امیج بن جاتی ہے کہ اس سٹوری کے اندر کیا ہوا تھا کیا ہوا ہوگا جو سٹوریز ہوتی ہیں پاسٹ انس کے اندر ہوتی ہے یعنی سٹوری میں جو ہے پاسٹ انس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پاسٹ میں اس طرح ہوا تھا تو دوستو آج کی ہماری سٹوری کا ٹائٹل ہے ہیڈن ٹرث یعنی چھپا ہوا سج یا خفیہ سج ہیڈن کہتے ہیں چھپا ہوا ٹرث یعنی سج سو فرینڈز اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سبسے پہلے آپ تک بہت سکے in a bustling town there lived a humble tailor named jacob noun for his kindness and honesty in a bustling town یعنی ایک حلچل سے بھرے شہر میں town کہتے ہیں دوستو شہر کو بھی کہتے ہیں اس کا مطلب کسبہ بھی ہوتا ہے there lived مطلب وہاں رہتا تھا a humble tailor یعنی ایک آجز tailor humble کہتے ہیں ایک آجز tailor مطلب درزی named jacob جس کا نام jacob تھا noun جانا جاتا تھا for his kindness یعنی for مطلب کے لیے his kindness اپنی مہربانی کے لیے and or honesty ایمانداری کی وجہ سے یا ایمانداری کے لیے in a bustling town there lived a humble tailor named jacob ایک ہلچل سے بھرے شہر میں ایک آجز درزی رہتا تھا جس کا نام jacob تھا noun for his kindness and honesty جو اپنی مہربانی اور ایمانداری کی وجہ سے جانا جاتا تھا یا اپنی مہربانی اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھا one day a wealthy merchant visited his shop requesting a fine suit for an upcoming event one day ایک دن a wealthy merchant مطلب ایک امیر تاجر ایک دولت مند تاجر wealthy کہتے ہیں ایک امیر شخص کو ایک دولت مند کو مرچنٹ کہتے ہیں تاجر کو visited یعنی دورہ کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں آیا his shop اس کی دکان پر یا اس کی دکان کا دورہ کیا requesting requesting a fine suit یعنی ایک امدہ سوٹ کی درخواست کی requesting مطلب درخواست کی یا فرمائش کی a fine suit ایک امدہ سوٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت سوٹ کی for an upcoming event یعنی ایک آنے والے پروگرام کے لیے for مطلب کے لیے an upcoming یعنی ایک آگے آنے والا event کہتے ہیں پروگرام one day a wealthy merchant visited his shop ایک دن ایک دولت مند تاجر اس کی دکان پر آیا requesting a fine suit for an upcoming event اور ایک آنے والے پروگرام کے لیے ایک خوبصورت سوٹ کی فرمائش کی as jacob worked on the suit he discovered a hidden pocket inside the merchant's coat as jacob جبکہ jacob worked on on the suit اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو سوٹ بنا رہا تھا یا سوٹ پر کام کر رہا تھا worked on the suit یعنی سوٹ بنا رہا تھا یا سوٹ پر کام کر رہا تھا he discovered اسے معلوم ہوا اس نے دریافت کیا a hidden pocket ایک چھپی ہوئی a hidden ایک چھپی ہوئی pocket یعنی جیب inside مطلب اندر کی طرف the merchant's coat یعنی تاجر کے coat میں containing a letter یعنی جس میں ایک خط تھا containing مطلب مشتمل containing a letter یعنی ایک خط پر مشتمل یا جس میں ایک خط تھا as jacob worked on the suit he discovered a hidden pocket inside the merchant's coat containing a letter جب jacob سوٹ بنا رہا تھا اسے تاجر کے coat کے اندر ایک چھپی ہوئی جیب ملی جس میں ایک خط تھا چھپی ہوئی curious he read it and it was shocked to find that the merchant had been deceiving the town people for years secretly inflating prices and hoarding wealth curious اس کے مطلب ہوتا ہے دوستو تجسس یا متجسس یا حیران ہو کر he read it اس نے خط پڑھا he مطلب کس نے jacob نے read it مطلب اسے پڑھا کسے پڑھا خط کو پڑھا and or was shocked اور حیران ہو گیا and or was shocked یعنی حیران تھا یا حیران ہو گیا to find جان کر that the merchant یعنی تاجر had been had been deceiving مطلب دھوکہ دے رہا ہے had been مطلب کافی عرصے سے کافی ٹائم سے کوئی کام کر رہا ہے deceive کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا had been deceiving یعنی دھوکہ دے رہا تھا the townspeople یعنی شہر کے لوگوں کو قصبے کے لوگوں کو far years کئی سالوں سے یا برسوں سے secretly چپکے سے inflating prices اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو خفیہ طور پر یعنی قیمتیں بڑھا رہا تھا secretly یعنی خفیہ طور پر یعنی چپکے سے inflating prices یعنی قیمتیں بڑھا رہا تھا and or hoarding کا مطلب ہوتا ہے دوستو جمع کرنا زخیرہ اندوزی کرنا wealth یعنی دولت curious he read it and was shocked to find that the merchant had been deceiving the townspeople for years حیران ہو کر اس نے خط پڑا اور یہ جان کر حیران ہو گیا یا حیران رہ گیا اسے صدمہ لگا کہ تاجر برسوں سے قصبے کے یا شہر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا secretly inflating prices and hoarding wealth خفیہ طور پر قیمتیں بڑھا رہا تھا اور دولت جمع کر رہا تھا Jacob wrestled with his conscience unsure weather to expose the merchant's secret Jacob wrestled with his conscience اس کا مطلب ہے دوستو Jacob جو تھا اپنے ضمیر کے ساتھ لڑ رہا تھا یا کشم کشمے تھا Jacob wrestled مطلب لڑائی لڑی یا کشتی لڑی with مطلب کے ساتھ his conscience یعنی اپنے ضمیر کے ساتھ unsure weather غیر یقینی تھا کہ to expose کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا expose مطلب ظاہر کرنا سامنے لانا the merchants یعنی تاجر کا یا تاجر کے secret یعنی راز کو Jacob wrestled with his conscience unsure weather to expose the merchant secret Jacob جب ضمیر کے ساتھ جد و جہد کر رہا تھا یعنی اپنے ضمیر کے ساتھ لڑائی لڑ رہا تھا اور اسے یقین نہیں تھا کہ تاجر کا راز ظاہر کرے یا نہ کرے مطلب وہ غیر یقینی تھا کہ اگر ظاہر کرے اگر ظاہر کیا جائے اگر ظاہر مخالف ہو جائے گا تاجر کے اور کیوز کا مطلب ہوتا ہے دوستو افرا تفریہ انتشار مائٹ انشو یعنی پھیل سکتی ہے یا ہو سکتی ہے اگر یہ راز فاش ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے تو قصبے کے لوگ تاجر کے خلاف ہو جائیں گے اور انتشار جو ہے پھیل سکتا تھا however keeping silent means allowing the injustice to continue however لیکن یا تاہم keeping silent یعنی خاموش رہنا meant مطلب تھا allowing یعنی اجازت دینا the injustice یعنی نائنصافی کو ظلم کو to continue کا مطلب جاری رکھنا however keeping silent means allowing the injustice to continue لیکن خاموش رہنا اس کا مطلب تھا کہ ظلم کو جاری رکھنے کی اجازت دینا after much thought jacob decided to approach the merchant privately after یعنی کے بعد much thought یعنی بہت زیادہ سوچنے کے بعد jacob decided یعنی jacob نے فیصلہ کیا to approach یعنی پہنچنے کا یا بات کرنے کا the merchant یعنی تاجر سے privately یعنی نجی طور پر after much thought jacob decided to approach the merchant privately بہت غروف فکر کرنے کے بعد بہت زیادہ سوچنے کے بعد jacob نے تاجر کے پاس خاموشی سے جانے کا فیصلہ کیا یعنی نجی طور پر اسے بات کرنے کا فیصلہ کیا he returned the letter and simply said the truth has a way of coming to light the letter یعنی خط and or simply said or بس اتنا کہا simply said یعنی بس اتنا کہا the truth has a way of coming to light the truth has a way یعنی سچائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے of coming to light یعنی سامنے آنے کا he returned the letter and simply said the truth has a way of coming to light اس نے خط واپس کیا اور بس اتنا کہا سچائی ہمیشہ سامنے آتی ہے choose your next steps wisely choose مطلب انتخاب کرو your next steps یعنی اپنے اگلے اقدامات کا steps کہتے ہیں اقدامات کو wisely یعنی اکل مندی سے choose your next step wisely یعنی انتخاب کریں the merchant shaken by Jacob's integrity change his ways reducing prices and giving back to the community the merchant یعنی تاجر shaken by shaken کا مطلب ہوتا ہے لرز جانا یعنی ہلنا shaken by یعنی متاثر ہو کر یعنی لذر کر Jacob's integrity یعنی Jacob کی دیانت داری سے change his ways یعنی change مطلب بدل دیے یعنی بدل لیے his ways اپنے طریقے reducing prices اور قیمتیں کم کر دیں and or giving back یعنی واپس دیا giving back یعنی واپس دینا یعنی واپس دیا یعنی لگا to the community اور community کو the merchant shaken by Jacob's integrity changed his ways reducing prices and giving back to the community تاجر Jacob کی ایمانداری سے لرز گیا یعنی ہل گیا اور اس نے اپنے طریقے بدل لیے قیمتیں کم کر دیں اور لوگوں کی خدمت شروع کر دیا لوگوں کو واپس دینا شروع کر دیا in the end the hidden truth remained with Jacob but its revelation brought about quiet justice in the end آخر میں the hidden truth یعنی خفیہ انکشاف brought about لے آیا quiet justice یعنی خاموشی سے انصاف in the end the hidden truth remained with Jacob آخر میں خفیہ سچائی Jacob کے ساتھ رہی but its revelation brought about quiet justice لیکن اس کے انکشاف نے خاموشی سے انصاف جو ہے قائم کر دیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی useful لگی تو لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں so friends ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ